اسلام علیکم آج ہم مزدر کے بارے میں ڈسکس کریں گے مزدر کیسے بناتا ہے اصل میں مزدر بنانے کے لئے کا خاص میتھرڈ نہیں ہے لیکن عام طور پر جنرلی یا ایسا اس طرح مزدر آتا ہے یا اس طرح کا معنی دینے والا افعال کا مزدر اس طرح ہوگا ایک سیونڈی سیڈ ایسا سیونڈی پرسنٹیج اس طرح آسکتا ہے ایسا بس بول سکتا ہے تو ایسا اس طرح کا مزدر کیسے ہے اور اس کے علاوہ جو مستقات سے مزدر بناتا ہے وہ تو ایک ہی موڈل پر ہوگا وہ تو صرفوں میں گردان پڑھنے وقت آپ لوگ پڑھے ہوں گے وہی مزدر کا موڈل پر آتا ہے اس پر تو شک نہیں شک تو یہ معنی کے حساب سے جو مزدر بناتا ہے وہ تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کبھی اکدم الٹا ہے یہاں جو وزن بتا تھا وزن کا الٹا بھی ہو سکتا ہے تو وہ مزدر کا ایسا ہے دیکھئے ہاں تینوں جس رہا کرتا ہے ثلاثی کا اور ربائی کا پھر خماسس اداسی کا تین آلے کے ٹپٹر میں ڈسکس کرتا ہے وہ پورا آج ہم کور کریں گے تو پسٹے ثلاثی کا مزدر کس طرح ہے وہ دیکھئے دونوں ایک جوب ہے جوب رلیٹڈ فیل کا مزدر فیالت وزن پہ آتا ہے یہ تو خلاف کرنے کا امتناعہ کے اشارہ کرتا ہے تو امتناعہ کو اشارہ کرنے کے لئے افعال وزن پہ آتا ہے فیالت وزن پہ آتا ہے تو سیر کو اشارہ کرتا ہے اوکے رہیل وخید سب سفر کرنے کی انڈکیشن سے نا اور پھر نسب الغراب نعب نعب نعیب بکت فل بکائن تو یہ دونوں آواز کا ہے تو یہاں نعیب کا وہاں فائیل وزن ہے اور بکائے اگر وہاں فعال وزن ہے تو اسوات کے لئے فائیل یا فعال وزن ہوتا ہے پھر دیکھیں خفق القلب خفقان قفال نیل فائلان ایک ہلاوٹ التراب ہونے وقت فعال وزن پہ آتا ہے یہاں خلرت شہوبت یہ دونوں لعون کو کڑر کو اشارہ کرتا ہے اس لئے یہ فعال وزن پہ آیا ہے اور سعال دوار دونوں ایک بیماری ہے تو ایسا دعا کو انڈکیشن کرنے کے لئے فعال وزن آتا ہے یہاں تو کچھ معنی کا حساب سے مزدر آتا ہے بس اتنا چرشہ کیا ہے اور کبھی وزن سے ہی مزدر آئے گا وہ بھی ہے وہ تو قائدہ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا مزدر ایک بات پر دلالت دیتی ہے وہ تو مجرد من زمانی کوئی زمانہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے جیسے نسرن نسرن نسررن نسرن تو ایک واؤزان پر کبھی ٹنڈی 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 دری وزن آئے گا اس کا مشتقات تو مشتقات کا پورا اصل سٹم کیا ہے مصدر ہے تو ثلاثی افعال کا مصدر بہت زیادہ ہے وہ تو بنا سماع سے مطلب سن کے ہی سمجھ میں آتا ہے اور نہیں تو پرانے کتاب سب چکرنا ہے اس کا فیل کیا ہے مصدر کیا ہے سمجھنے کے لئے لیکن اکثر جو استعمال کا حساب سے نہ ہی لوگ کچھ آوزان کو لبط کیا ہے معنی کا حساب سے اور وصن کا حساب سے تو دیکھیں دیکھیں تو پھر اکثر مصدر پتا چلے گا پھر جو نہیں سنتا ہے اس کو صرف لغتک کتاب میں یا دوسرے جگہ پر چکرنا کافی ہے تو آوزان یہ ہے فعالت وزن فیمدلہ خرفت جوب کے لئے جوب جو معنی پر انڈیگیٹ کرنے کے لئے فعالت وزن آتا ہے فعال وزن آتا ہے فیمدلہ امتناء امتناء کا معنی کے اشارہ کرنے کے لئے سے ایواء فعال وزن آتا ہے فیمدلہ التراب کے لئے خفقان فائلان فائل وزن آتا ہے فیمدلہ سیر رہیل جیسے فائل او فعال وزن آتا ہے فیمدلہ سوٹ ساونڈ کو انڈیگیٹ کرنے کے لئے جیسے فعالت وزن آتا ہے فیمدلہ لون شہبت جیسے فعال وزن آتا ہے فیمدلہ دائن سوال اس میں سے کچھ نہیں تو پھر غالب میں فی فعولہ فعولہ فعلوتو فعولہ ماضی ہوتو فعولہ وزن کا مصدر علی فعولت ہوگا فعالت ہوگا جیسے سہولت فساہت ہے سہولہ یسہولو سہولت ہے فسخیف سہو فساہت ہے تو فعولہ وزن آیا تو اس کا مصدر یہ دونوں میں سے ایک ہوگا فی فائلہ اللازم فائلہ وزن ہوتو فائلہ لازم ہے متعدی نہیں متعدی ہو تو وہ ضرور فائل وزن پر آئے گا یہ تو لازم والا فائلہ ہوتو یہ کوئنا مصدر علی فعال میں ہوگا فعال نہیں فعال فرق ہے یہ فعال ہے دونوں فتح ہے جیسے فارحہ یفراہ فارحن اور وہ فی فائلہ اللازم فائلہ وزن پر وہ بھی لازم ہے تو یہ کوئنا مصدر علی فعول میں ہوگا فعول قعود جیسے فعود کا قعود و جلوس جلس فائلہ ہے وہ لازم ہے تو جلس جلس جلوس ہے فعول وزن پر آیا قعادہ و بلازم ہے قعادہ یقعود قعود اور فی المتعدی من فائلہ و فعلا ایہا تو فائلہ فعلا دونوں کا لازم بتایا فائلہ کا لازم تو فعال پر آیا گا فعلا کا لازم تو فعول پر آیا گا اور متعدی ہو تو ایک کونا مصدر ہو اور مصدر آیا گا فائلہ جیسے فاہم یفهم فاہم نسر آیا نصر نصر اللہ رب یالی بولرب اوکے تو یہ ہے ابیجو بتایا ہے جا سی کا مزدر ستاکتر ہے نسر ربائی کا دیکھئی ہے اکرامت اللہ فا اکراما ارشد الناس ارشادا یہاں اکراما کا مزدر اکرام آیا ارشدہ کا ارشاد آیا تو افعال وزن پر ہے دوسرا دیکھیں حذبت الولد تحذیبن رتبت الاساس ترتیبن حذبا کا تحذیب رتبا کا ترتیب تو فعلا وزن کا مصدر فعلا وزن پر آئے گا پھر جادلتو جدارن او مجادلتن فعلا وزن ہو تو وہاں دو ماستر کا اپشن ایک فعال مفاعلت سابقت و سباق مسابقت فعال مفاعلت پھر چوتہ دیکھیں دہرجت الکورت دہرجتن باثارتو الورکا باثارتن دہرجا فعلا وزن تو فعلا کا فعالت وہاں ایک کنفیوشن آ سکتا ہے اس لئے وہاں دو مثال دیا ہے دہرجا ملاعف نہیں تو فعالت وزن ہے اگر ملاعف ہو تو فعال وزن ہوگا اوکے یہاں دہرجا ملاعف ملاعف معلوم ہے ملاعف ربائی کا ملاعف والے تو فسٹ عین فعل اور دوسرا لام فعل دونوں ایک ہونا وہ ہے ملاعف جیسے زلزلہ 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 لام ہے دوسرا فسٹ عین فعل اور فسٹ لام فعل ایک ہے زا ہو گیا اور لام فعل اور زلزلہ دونوں ایک ہونا ہے وہ ہے ملاعف تو ملاعف نہیں تو اس طرح ہوگا دہرجا کا دہرجت باثرہ کا باثرہ ہے اور ملاعف ہو تو وصف سے ملاعف ہے تو اس کا زلزلہ زلزلہ کا موجہول ہے تو زلزلہ تک زلزلے تو ملاعف ہو تو وہاں دو مزدر ہوگا ملاعف نہیں تو ایک ہی مزدر ہے فعللت وزن ملاعف ہو تو فعللت فعلال اوکے تو یہ ہے ربائی کا مزدر ہے تو بہت آسان ہے جو گردان میں جو پڑا وہی ہیں خالقہ سیاہ مختلف ہونے کے سب سے یہ مختلف ہوتا ہے بس نہیں تو یہ فعل پتہ چلے تو مزدر ضرور مل جائے گا فائین کان فیلولا وزن الفعلہ وزن پہ ہوتا فمزدر واحل پڑا آیا گا فائین کان الوظل فعلہ وزن پہ ہوتا مزدر اوو تفعیل وزن پر آیا گا فائین کان الوظل فعلہ وزن پہ ہوتا مزدر اوو حلال مفعلت کار ہوگا قاتل موقاتلت قتلاقت جئی سے قوائن کانا لاوزل فعل لاوزن پی آئیتو فمسدروہ علا فعللت مہدہ رجت دہ رجت اللہ اذا کانا ملافا ملافا ونہی تو ملاف آئیتو فیجوزو فی مسدر اس کا مسدر میں بھی جائز ہے فعلال بھی جائز ہے تو زلزلہ زلزلت زلزال پھر خماسی صداسی کا افعال کس طرح ہے دیکھئے یہ پانچوں یہ چار اس میں خماسی بھی ہے صداسی بھی ہے تو اس کا تو مسدر بہت آسان ہے وہ ماضی کے حساب سے ہی آئے گا لیکن ایک فرق ہے تیس راہ میں کسر آئے گا اس تدہ کا وہاں اس تدہ تاہ کو فتغ تاہ اس تدہ دن وہاں کیا ہو گیا تاہ کو کسر ہو گیا پھر آخر کا پہلے میں کیا ہے ایک آلیف ایسٹرہ ہوگا تو اس تدہ دن احمی رارن اصل میں آلیف آنے کے وجہ سے راہ کو کیا کیا کرنے پڑا تفریح کرنے پڑا ہے تو دو ہی کنڈیشن ایک تیسرا عرف کو کیا ہوگا فتغ کے جگہ پر کسر دینا ہے اور آخر کے پہلے میں ایک آلیف کو ایسٹرہ کرنا ہے بس اتنا ہے اس کا قائدہ اور یہ تو تاہ سے سٹارٹنگ کرنے والا نہیں تاہ سے سٹارٹ کیے تو خوماس صدا سے مقدم آسان ہے صرف لاسٹر کے پہلے میں ایک لمحہ آٹھ کرنا کافی ہے تقدمہ کا تقدمہ ہے مالی تقدم ہو گیا وہ آخر کے پہلے میں ایک لمحہ آٹھ کی ہے بس تنافس سننا و تنافسن بس تنافسہ تاہ فعال کو فتح تھا یہاں تنافسن تاہ فعال کو لمحہ ہو گیا القائدہ مسادر لفحال خوماسیت یا صدا سے کیاسیت خوماسی صدا سے دونوں کا کیاسی ہے و تعتی علی وزن ان دو وزن پر دو موڈل پہ ہوگا ان کا آنتم اب دو عطم بھی حمزہ سے شروع انے والا ہو تو جاتلہ وزن المالی و مالی کا موڈل پہ ہی آئے گا ماہ کسری ثالثی تیسنا حرف کسر دینا ہے و زیادہ علیفین قبل آخری آخر کا پہلے میں کیا کرنا ہے کالیف کو ایسٹا دینا ہے اگر ایک ایسٹا تاغ سے شروع انے والا ہو تو جاتلہ وزن المالی مالی کا موڈل پہ ہی آتا ہے مالی میں آخری فقط آخر میں کیا دینا ہے کیا ایک لمحہ آڈ کرنا ہے آخر میں بولے تو یہاں آخر دیا آخر کا پہلے میں کیا کرنا ہے ایک لمحہ آڈ کرنا ہے تو اس میں تو ثلاثی ربائی خماس صدا سے پورا مزدر چرچک کیا بس ثلاثی میں سمائی ہے باقی سب کچھ کیا ہے کیاسی ہے